جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا سپورٹر ہیں جو اپنے اندر کراچے سے محبت رکھتا ہے وہ اس دھرنے کے ساتھ الحمدللہ جوڑا ہوا ہے رات کو بے شمار لوگ ہوتے ہیں کوئی امکو امو کوئی پی ٹی آئی کوئی کسی اور جماعت سے تعلی ایون پیپس پارٹی کے لوگ ایون پیپس پارٹی کے لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں ہر وہ فرض جس کو کراچی کا حق اور اختیار چاہیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آواز ہے اس آواز کے ساتھ ہم اپنی آواز لائیں گے تو آپ لوگ بھی تشریف لائیں ہماری بات میں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی بات کروں ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں آئین کا آئین کا آئین فوٹی اے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام سیاسی مالیاتی انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں ڈیوال کیے جائیں کس کو بلدیاتی حکومتوں کو لیکن یہ جس طرح کا بے رنگ بے بو بے زیادہ قسم کا مئر لانا چاہتے ہیں کہ جس میں اندھا اندھی بیری لنگی قسم کی بلدیہ ہو نہ یہ پانی کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا نہ کچھرے پہ کنٹرول ہوگا مئر کا نہ یہ جو ہے وہ تعلیم پہ کنٹرول ہوگا نہ سہد پر نہ ٹرانسکورٹ پر نہ جو ہے سڑکوں کے اوپر پورے انفرسٹرکچر پر اس کو مختلف منصوبے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ مئر کیا کرے گا جو رہی صحیح ہمارے بیسک ہیلپ یونٹ بچ گئے تھے پچھلے آرڈیننگ سے پچھلے ایٹ سے اور جو اسپتال رہے گئے تھے ابباسی شہی جیسے اسپتال جس کو ان کو فنڈنگ کرنی چاہیے یہ این ایسی ایوارڈ میں اس سے مانتے ہیں یہ پی ایسی ایوارڈ کیوں نہیں کرتے ہیں جائز باتیں نہیں ہیں یہ اپنے پیسے نیچے منتقل کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں کہ یہ دارے خراب ہیں آپ کی منیجمنٹ ہے نا اس وقت ان کے طے پر آئراز چل رہے ہیں تو سارے ایپتالوں کو ڈسپنسریوں کو کیم سی کے ہزار اسکولوں کو لے کر یہ بلکل وہی سنوک کرنا چاہتے ہیں جو وڈیرہ شاہی مائنسیٹ سے یہ اندروں میں سننے کر رہے ہیں انہیں چاس ہزار اسکول ہیں بڑا غرف ہوا ہوا کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بھی چاہے جو جو آدمی جو بلکل کہیں بچے کو اچھی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہوتا پھر وہ مجبوری میں ان اسکولوں میں داخل کرتا ہے یہ ہمارا مصبر تو نہیں ہے یہ خیرات تو نہیں ہے یہ مدب ہی کیا ہے یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمارے ٹیکسٹوں کے پیسے سے تعلیم کا نظام چلے ہمارے ٹیکسٹوں کے پیسے سے ہمارے اسپتال ان کی ڈسپنسریاں بنتی ہو اور یہ سب ہڑت کر جائیں یہ سیکریٹری ایٹ کرپشن کا ڈیاں سامنے موجود ہو کوئی کام کرواتے دکھا دیں آپ اور یہ سارے ہتیائی اس لیے رہے کہ ٹرانسپر پوسٹنگ پرپوائنٹمنٹ میں ان کے کھاچیں لاکھوں روپے لیں گے پولٹیکل بنیاد پر لوگوں کو تو یہ کراچی کے لوگ کہاں جائیں گے ہمارے بچے کہاں جائیں گے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے ہم یہاں پر بیٹھیں گے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی ان پارٹیوں کی طرح پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے ایک پروگرام کیا چار مزاقرات کیے ایک آئی پارٹیز ایک اسٹریک ہولڈر پارٹی وہ کر کے کر کر آکے جو ہے وہ گھر میں ہم نے ان سے کہاں مزاقرات کرنا ہے ہم صحیح ایسا بھائی ہم اس سرح نہیں جائیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے دنیا میں کہی ایسا ہوتا ہے آج ہماری جو فرن جو دپارٹمنٹ ہے اپنے کہنا میں فرن افیس کا جو چیزیں ان کے پاس امریکن کانسلیٹ سے ان کے ڈپلومیٹس کا فن آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیا در رہے ہیں درنہ دے رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ ہے جب انہوں نے ایک دو تین چار پانچ کر کے انہوں نے بتائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بلکل مطلب یہ کونسی ایسی بات ہے جس کے لئے آپ کو درنہ دینا پڑا وہ حیران ہوئے گئے کہ دنیا میں کسی مہر کو اس طرح سے بے اختیار نہیں بنایا جاتا تو انہوں نے کہا ہے تو بلکل موجیک ہے لوجیکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں تو ہم ایک لوجیکی اوپر یہاں موجود ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہو پر کراچی کی بلدیہ کا مہر اس کا اختیار نہ رکھتا ہو دنیا میں کہی ایسا ہوتا ہے شرم بھی نہیں آتی ان لگو یعنی کراچی ملی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہو اور ڈیولپمنٹ سے مہر کا کوئی تعلق نہ ہو لیاری ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہو کراچی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہو کراچی واتر ان سیوریج ڈوڑ ہو پانی اور سیوریج کا نظام اس سے مہر کا تعلق نہ ہو سن سولیڈ لیس کا انیجمنٹ ہو کراچی بلدین کنٹرول ایتھارٹی کو سن بلدین کنٹرول ایتھارٹی بنا دیا تو ہم ناجائز بات تو نہیں کر رہے کوئی حت مانگ رہے ہیں جائز مانگ رہے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں خوشی امور امور چلاتے ہیں لیکن ہمارے لئے بھی تو کوئی آواز اٹھائے ہماری انڈسٹری میں اگر گیس کا پریشر دو ہے سارے وعدوں کے باوجود حکومت ان کا جو ہے وہ برباد کر کے رکھا ہوا انڈسٹری کو انڈسٹری ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے سیکر ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یہ پورے شہر کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف بلدیاتی حقوق نہیں بلکہ پورے کراچی کے حقوق کا جو ہم نے آواز اٹھائی ہے جس میں ماس رازے پرگرام بھی ہے جس میں کراچی سرپلر ریل میں بھی ہے جس میں کراچی کا کی فور جو ابھی افاقی حکومت میں ون تھوٹ پڑھ دیا ابھی الانٹر کہ گئے تھے خان صاحب کہ ہم پندرہ دن میں پندرہ مہینے میں بنا دیں گے کی فور جو چھے سو پچاس ملین گیلن پانی تھا اب جاتر انہوں نے فیصلہ کی اب دو سا ساٹھ ہوگا کوٹہ سسٹم غیر مہینے مدد کے لیے اس حکومت میں بڑھایا اب بتائیں کس سے پوچھیں ہم مردم شماری ہماری آدھی انہوں نے نوٹی فائی کی تو یہ دو ایسا لگتا ہے مفاق اور صوبے میں اتحاد ہے کراچی کو تباہ کرنے پر اس کا حد مارنے پر لیے گیا ہو اس سے اور دو کچھ نہیں تو یہ تو نہیں چلے گا ہم آپ کا ایک منطور پر شکریہ دا کرتے ہیں ہماری تقریریں چلتی رہتی ہیں بتائیں کہ مردم شماری جو ڈی جور اور ڈی فیکٹو جو اچھا دیکھیں جو مردم شماری ہوئی ہم نے بہت اتراز کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت بڑے مارچ کیا آپ لوگ تشریف لائے تھے اور ہمیں بڑی سپورٹ میلیز سے ہم آپ کے انڈسٹریل ایریاز میں گئے ہم آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہم آپ پر شکریہ دا کرتے اس کے بعد انہوں نے ہم نے کابل مردم شماری میں جو ہماری گنتی آدھی کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مستقل قطعے کی بنیاد کے اوپر کاؤنٹ ہی نہیں کیا مطلب جو آدمی یہ چالیس سال سے رہ رہا ہے پچاس سال سے رہ رہا ہے اگر اس کا کئی پر گھر ہے کیپی میں پنجاب میں ولیجستان میں اندون نسن میں تو آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر رہے جبکہ وہ یہاں رہتا ہے یا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کام بھی کرتا ہے یہاں کی ڈیگلپمنٹ میں ان سب نے وہ کہا تھا تو اور مردم شماری کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو یو اے نہیں رہتا ہے اس میں یہ کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گی نہ جائے گا سمپل اس کو کہتے ہیں ڈیفیکٹو انہوں نے جوہے بنیاد کے اوپر یہ کام کیا اب انہوں نے جب ہم نے پریشر ڈالا انہوں نے نوٹیفائی کر دیا وفاعتی حکمت نے کہا کہ ہم مردم شماری نوٹیفائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے انہوں نے کہا دنیا میں کہا ہوتا ہے کہ مجبوری میں جالی چیز کو اصلی کر دو یعنی جو غیر قانونی چیزیں اس کو نوٹیفائی کر کے قانون منا دو کہ ہم دوسری کر لیں گے دوسری مردم شماری آٹھ مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے پہلے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے پھر انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی انہوں نے کی پھر آپ وفاعتی کابینہ سے اطرور تھا اب وفاعتی کابینہ میں پی ٹی آئی اور ہم کیوں ہیں پھر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ گجور بنیاد کی اوپر کریں گے پھر وہی اور ہمارے ساتھ کے مستقل پتے پہ وہاں پھر ہمیں آدھا کٹنگ گئے یہ کون کر رہا ہے تو آواز کو اٹھانی پڑے گی ہمیں چاہے اس کا کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو تو وہ بھی نہیں کر رہے جو یہاں کی اپوزیشن ہے پھر یہ بھی وہی کر رہے جو وہاں کی اپوزیشن ہے کراچی کی تو سارے اپوزیشن بنی ہوئی ہے کراچی کے ساڑھے تین کے روز ہوتا جائے ان کو ملازمت نہیں دو ان کو کام نہیں کرنے دو ان کے لیے سرکاری دارے بن کر دو ہمارے بچوں کے قسمت میں دھکے ہیں ہماری ماں و بہنوں کے قسمت میں چنچیاں ہیں ہم اس لیے ٹیکس دیتے ہیں بھائی کچھ خیال کرو اس لیے ہم یہاں ایسی مزاق میں نہیں بیٹھے گئے ہم سیریس ہیں ہم اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں ہم آگے ورنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مصطفل روشن کرنا چاہتے ہیں کوئی پیک کٹ کے بچے کو پڑھائے ہو بس وہ کہے کہ اب تو اس کو بھار گئے ہو یا کوئی مصطفل نہیں ہے کیوں اب یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم لڑیں گے ان سے ایک چیز حل کروائیں گے دوسری چیز کے لیے لڑیں گے تیسری چیز کے لیے لڑیں گے اور آپ سب لوگوں کا تعاون ہمیں چاہیے ہم اس شہر کی جنر نواز ہیں ہمیں اتنا اشکلار ملا ہم نے اتنا کام کیا آپ سب واقعی سے آپ سب جانتے ہیں اس بات کو نعمت اللہ خان صاحب نے کہاں سے کہاں پہنچایا تھا ہمارے تاؤن ناظمین نے چیزوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا ہمارے یوسی ناظمین صبح فجر کے بعد نکلتے تھے سارے لوگوں کی حاضر سارا عاملہ پرانہ تھا جانتے ہیں کن لوگوں کا تھا ان کی بھی ایک تحرات سے کام لے لیا صفائی سترائی ہوئی سی سی ٹورنگ کا کچی گلیوں کی ہو گئی روشنیاں ہو گئی پارک بن گئے موڈر پارک بن گئے کراچی اتنا آگے کی طرف برنا شروع ہو گیا پھر ظالموں نے دوبارہ اب تعمیرات کس کس شعبے کی طرف آپ جائیں گے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ پھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تمناوں کا خون نہیں کریں گے اور اب دو وقت آگے آئے جب خوص کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں ہٹا دیں اس کو اس کے بغیر نہیں بنے گی بات اس کے بغیر ہم آگے نہیں پرسکتے سب لوگ پہدوری کے ساتھ سامنے آئے انشاءاللہ اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اگر ہم اپنے آپ کو ڈائیوٹ کر دیں گے نا تو پھر بری حال ہوگا ہمارا جس طرح سے ہمارا حال پچھلے 35 سال سے ہو رہا ہے